شہر میں فضائی آلودگی نے پر نکال لیے لاہور 187 ائر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا میں تیسرے نمبر پر آ گیا وہی ماہ سیام کے اختتامی دنوں کے ساتھ سورج کی کرنے بھی تیز ہونے لگی شہر کا درجہ حرارت 24 دگری سینٹیگریڈ ریکارڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 دگری تک جانے کا امکار ہزار مہینوں سے بہتر رات شب قدر کی تلاش رمضان کی ستائیسویں شب پر مساجد میں خصوصی بادات کا احتمام قاتین نے گھروں جبکہ مرد حضرات نے مساجد میں نوافل کی ادائیگی کا سلسلہ جاری رکھا اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ ملکی ترقی اور سلامتی کے لیے اجتماعی دعائیں کی گئیں دوسری جانب بارچاہی مسجد سمیت شہر کی معروف مساجد عید کے رنگ اپنوں کے سنگ عید قریب آتے ہی پردیسیوں کی گھروں کو واپسی لاہور کے بس اڈوں پر رش بڑھنے لگا ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں بھی شروع کرائیوں میں سو روپے تک خود ساختہ اضافہ مسافروں کی اوور چارجنگ کی شکایات ظل انتظامیاں اور ریجنل ٹرانسپورٹ آتھورٹی کی ٹیمیں غائب ادل پتر کی آمد آمد بازاروں کی رونکیں دو پالا مرد خاتین اور بچوں کی تیاریاں زور پکڑ گئیں ملبوس سات منبسند جویلری میچنگ دو پٹوں چوڑیوں کی خریداری انار کلی اچرا اور لیورٹی مارکٹ کی رونکیں دو پالا خادین اور بچوں کا جوش و خروش تیدنی لہور کے دو میگا منصوبے پنجاب کے آدھے بجٹ کے برابر نکلے بلیو اور پرپل لائن منصوبوں پر چودہ خرب پچاس ارب کا تکمینہ پرپل لائن منصوبے پر پانسو ستتر ارب تکمینہ پرپل لائن ٹرین ائرپورٹ تاب بھاتی چلے گی بلیو لائن ٹرین منصوبے پر آٹ سو بہتر ارب خرچ ہوں گے بلیو لائن میٹرو لائن ویلنشیا تبا تین سرکاری محکمے ترکیاتی منصوبوں کو دبونے لگے بند روڈ کنٹرول ایکسس منصوبہ تنازیات کا شکار ہو گیا محکمے پی این ڈی محکمہ خزانہ اور الڈی اے میں سرد جنگ بھر قرار بند روڈ کے نوے کروڑ کے فنڈز رکھ گئے پی سی ون کی نظر سانی میں اہم بیوروکریٹ اور میمبر پی این ڈی رکاوٹ بن گئے الڈی اے ڈیجیٹل ٹرانسفورمیشن کا نظام لانے کا اصولی فیصلہ یونیفارمڈ فورس بھی بنایا جائے گی سی ارب سے روڈ سرکچر میں بہتری سمیت دیگر پروجیکٹ کی اصولی منظوری وزیر ایلا پنجاب کی زیر صدارت جائز اجلاس الڈی اے رولز میں ترمیم کا فیصلہ الڈی اے پولیس ٹیشن بنانے کی تجویز پر بھی اور عالمی بینک کے تابون سے پنجاب میں جاری بڑا منصوبہ پچپن ارب مالیت کے منصوبے پر خریداری کا ریکارڈ طلب عالمی بینک نے پنجاب حکومت سے ہیومن کیپیٹل پروگرام پر تفصیلات مانگ لی بینک منصوبے پر نصف کرس پنجاب حکومت کو دے چکا پنجاب میں بزلے کی تقسیم خاری پر وفاق کی اجارتداری ختم کرنے کی منصوبہ بندی پنجاب گریڈ کمپنی کے خیام پر ورکنگ کا آغاز کر دیا گیا محکمہ خزانہ پنجاب نے محکمہ توانائی کو فیزیبلیٹی کا فند جاری کر دیا محکمہ پرائمری ہیلتھ نے ڈاکٹرز اور عملے کی جنرل ڈیوٹی ختم کر دی دوسری جگہ جنرل ڈیوٹی کے احکامات منصوب تمام ڈاکٹرز سبی عملے کو جنرل ڈیوٹی سے واپس اصل پوسٹنگ پر رپورٹ کرنے کا حکم جنرل ڈیوٹی پر مامور ڈاکٹرز اور عملے پر اطلاق نہیں ہوگا نوٹفیکیشن جاری ڈینگی اور ڈیزاسٹر منسمنٹ پر کابینہ کمیٹی کا اہم نوٹفیکیشن جاری خاجہ سلمان لفیق کمیٹی کے شئرمن ہوں گے خاجہ امران نظیر، مشتبہ شجاو گرہمان اور زانہ سکندر حیات کمیٹی کے میمبر کمیٹی، ڈینگی، ڈیزاسٹر اور متعدی امراض کے تدارک کیلئے ہدایات دے گی مدر شہر کے مزید دس مقامات سے ڈینگی لاربا برامت تلک کر دیا گیا ہوتیل منزمنٹ میں عالی خدمات کا اعتراف گورنر پنزاب نے جی ایم فلیٹیز ہوتیل ارشاد بی انظم کو خصوصی ایورڈ سے نواز دیا ارشاد بی انظم ایورڈ ملنے پر سرشار ایورڈ کو اپنے والدین کے نام سے منصوب کر دیا سبائی وزیر سہت خاجہ امران نظیر کا گورنمنٹ میامیر ہسپتال کا دورہ امرجنسی، انڈور، اوپی ڈی اور ڈینگی وارڈز میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا انسیری، ہیپٹائٹس اور ڈینٹل کلینکس میں ڈاکٹرز کی حاضری مریضوں کا ریکارڈ چیک کیا سبائی وزیر کا میامیر ہسپتال میں عید کے بعد مریضوں کی سہولیات کے لیے ایونگ اوپی ڈی شروع کرنے کا اعلان سبائی وزیر سہت سلمان لفیق کی اونکولوجی ایکسپرٹ سے ملاقات نواز شریف انسیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اور ریسرچ پر تبادلہ خیال سی ای او آئی ڈیپ اور سیکیٹری سہت نے منصوبے پر بریفنگ دی ملاقات میں سیکیٹری سہت علی جان خان سپیشل سیکیٹری سید واجد علی شاہ شریک ہوئے وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈوکٹر محمود عیاس اور دیگر ایکسپرٹ سمیت دیگر افسران بھی موجود جرمانوں اور دیت ادائیگی پر تحت کر قیدی رہائی پا گئے بھاری جرمانوں کی وجہ سے کئی برسوں سے قیدی جیل کاٹ رہے تھے عبدالعلیم کان فاؤنڈیشن نے سوہ دس کروڑ جرمان ادا کیا رہائی پر پندرہ ہزار کی قیدی ایدی بھی تھی بچیوں کو فنی تربیت دینے والے فلاحی دارے ڈور اویرنس کے زیرے تمام ایڈ نمائش میلے کائناکار گھریلو دستکاری پر مبنی اشیاء سمیت کپڑے اور جوتے پچاس فیصد تک ریایتی نرخم میں فروغ کے لیے پیش کیے گئے کورنر سٹون سکول کینال گارڈنز میں سائنس اور آر نمائش پرنسپل ازیما حسنین کی زیرے نگرانی نمائش کائناکار ایڈمیس پریس بینش جمال سمیت اسادزہ و طلبہ کی شرکت طلبہ نے سائنس ٹیکنالوجی انجنرنگ کے موڈلز کی نمائش کی تین سرکاری محکمے ترقیاتی منصوبوں کو دبونے لگے بند روڈ کنٹرول ایکسس منصوبہ تنازیات کا شکار ہو گیا محکمے پی این ڈی محکمہ خزانہ اور الڈی اے میں سرد جنگ برقرار بند روڈ کے نوے کروڑ کے فنڈز رکھ گئے پی سی ون کی نظر سانی میں اہم بیوروکریٹ اور میمبر پی این ڈی رکاوٹ بن گئے الڈی اے ڈیجیٹل ٹرانسفورمیشن کا نظام لانے کا اصولی فیصلہ یونی فارمڈ فورس بھی بنایا جائے گی سی عرب سے روڈ سرکچر میں بہتری سمیت دیگر پروجیکٹ کی اصولی منظوری وزیر ایلا پنجاب کی زیر صدارت جائز اجلاس الڈی اے رولز میں ترمیم کا فیصلہ الڈی اے پولیس ٹیشن بنانے کی تجویز پر بھی گور عالمی بینک کے تابن سے پنجاب میں جاری بڑا منصوبہ پچپن ارب مالیت کے منصوبے پر خریداری کا ریکارڈ طلب عالمی بینک نے پنجاب حکومت سے ہیومن کیپیٹل پروگرام پر تفصیلات مانگ لی بینک منصوبے پر نصف کرس پنجاب حکومت کو دے چکا پنجاب میں بجلے کی تقسیم خاری پر وفاق کی اجارتداری ختم کرنے کی منصوبہ بندی پنجاب گریڈ کمپنی کے خیام پر ورکنگ کا آغاز کر دیا گیا محکمہ خزانہ پنجاب نے محکمہ تابنائی کو فیزیبیلٹی کا فنڈ جاری کر دیا گریڈی کرسٹن ٹی ٹونٹی اور جیسن گلپسی وندے ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوں گے مشابرت و رسمی کاروائی کے بعد اعلان ہوگا پی سی بی نے اسسٹنٹ کوچ کے لیے بھی اشتہار دے دیا نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے ملکی کوچز کی خدمات لینے پر ہو سابق کپتان محمد یوسف کو ہیڈ کوچ اور عبدالعزاق بولنگ کوچ مقرر کیے جانے کا انگار پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تی ٹونٹی سیریز کے لیے ٹکٹوں کی فروف شروع سی ڈیا میں داخل ایک اجازت صرف ٹکٹ کے ساتھ ہوگی